بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظام پور فوڈ کچن میں آپ سب کو خوش آمدیر امید ہے آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے چلی آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے مزہدار ڈیفرنٹ ٹائپ کے پراتے کچھ اس میں سکوئر بھی ہوں گے سکوئر پراتا اور لچے دار ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو لچے دار پراتے ہوتے ہیں ان کے طریقے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتے بنانے کے لیے ہم میدر ڈالیں گے اس کپ سے میں نے تین کپ میدر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا شگر چینی نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک کپ کے برابر اس میں دودھ جائے گا اب ہم اس کو گون دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے دودھ کو ہم نے تھوڑا سا نیم گرم کر لیا تھا جس طرح آٹا ہم گونتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی گونیں گے کیونکہ ہم نے اس کے پراتے بنانے ہیں تو نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی نرم ہونا چاہیے موسیقی تقریباً دس منٹ کے لیے آپ کو اچھے سے گوننا ہے جتنا اچھا آپ نے گوندہ ہوگا اتنا ہی اچھا پراتہ اس سے بنے گا آج ہم آپ کو تین چار قسم کے یا اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے ہم آپ کو پراتے ڈیفرنٹ بنانا سکھائیں کوشش کریں گے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اس کے اوپر بلکل تھوڑا سا دو تین ڈراؤپ اس کو اچھے سے گریز کریں گے اس کو ہم نے گریز کر لیا ہے اب ہم اس کو ریسٹ کے لیے دس سے پاندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے دیکھیں ہمارے آٹے کو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ریسٹ کیے ہوئے یہ ہم نے ایک ٹریلی ہے جس کو ہم نے گریز کر لیا ہے اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اور رکھتے جائیں گے آپ اپنے مرضی کے حساب سے پیڑے بنائیں بہت زیادہ بڑے بھی نہ ہو اور بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ ہو خوشک آٹے کا استعمال بلکل نہیں کرنا اگر یہ چپک رہا ہو تو آپ تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیں دیکھیں بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے پیڑے بنا لیا ہے اب ہم اس کو دس منڈ کے لیے ریش دیں گے اس کو فریج میں رکھیں گے دس منڈ کے لیے چلی آپ سے ملتے ہیں دس منڈ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیڑوں نے ہمارے ریشٹ کر لیا ہے چلی اس کو بھائی بناتے ہیں سب سے پہلے ہم سرفیس پہ تھوڑا سا گی لگا لیں گے پراتے ہمیشہ گی میں بنایا کریں گی سے پراتے بہت اچھے بنتے ہیں اس کے لچے بہت اچھے بنتے ہیں آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آئل سے گی کی طرح نہیں ہوتے نہ ہی اس طرح ہشوار بہت اچھے بے موسیقی 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 ایسے کر لیں اس کو ربتے جائیں گے چارا گی لگا دیا اس کو اب دیکھیں دیکھیں اسے رکھتے جائیں گے اس کو ہر علاقے کے حساب سے ہر طرح کی پراتے بڑتے ہیں ہر شیپ میں بنتے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے پراتے بنانے کا ہر علاقے کا دیکھیں میں نے سارا اس میں گی لگا دیا ہے اب ہم تھوڑا سا ڈرائی فلور جو ہے آٹھا اس پر تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے دیکھیں آپ ایسے اس کو کیجنا ہے تھوڑا سا اس طرف بھی کیج لیں تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے یہ ایسے ہے سا آپ نے اس کو لمبا کھینچ لینا ہے ایسے دیکھتے جائیں کھینچتے جائیں اور ایسے مروڑتے جائیں دیکھیں فولڈ کرتے جائیں اس کو بلکل ایسے ہی اب ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے نکال لیں بلکل یہ اس شیپ میں ہوگا اب ہم اس کو ایسے اٹھائیں گے ایسے رکھیں گے دیکھیں اس کو ریسٹ کے لیے اس کو رکھتے جائیں گے ریسٹ دیں گے اس کو دیکھیں گے دیکھیں ہم نے اس پہ گی لگا دیا ہے اب آپ دیکھیں اس کے ہم پتلے پتلے سٹرپ کھٹیں گے اس کے اگر آپ کے پاس پیزا کٹر ہے تو آپ اس سے اس کے سٹرپ کارٹیں گے اس سے آسانی رہتی ہے میرے پاس اس وقت چوری ہے نائف ہے میں سٹرپ کروں گی سٹرپ کھٹیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں ہم ڈرائیو فلو ٹسٹ کریں گے ایسے اب آپ دیکھیں اس کو سٹرپ کھٹیں گے ایسے اوپر رکھتے جائیں ایسے کیا رہے ایک اس طرح ایسے اس کے اوپر رکھتے جائیں اور پھر اسی کو اٹھا کے آپ نے یہاں رکھنا ہے پھر ایسے سٹرپ کھٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح رکھتے جائیں ایسے اور یہ جو ہے یہ ایسے ہو جائے یہ دیکھیں اب آپ اس کو ایسے شیپ تے دیں ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو شیپ دیا اس کو بھی ریسٹ کے لئے رکھیں گے اچھے دیکھیں اس کو بھی ہم نے پھلا لیا ہے اور گی لگا دیا ہے اب آپ دیکھیں سینٹر سے اس میں ایک کٹ کریں گے یہ ہم نے ایسے بنا لیا بلکل سموسے کی طرح یہ ہمارا ہو گیا پانچو پراتا ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے ہم پھلا لیں گے اور ریسٹ کے لئے رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے چلیے دیکھیں ہمارے سارے پراتے تیار ہو گئے ہیں ہم نے پانچ قسم کے پراتے آپ کو بتائے چلیے اس کو ابھی سیٹھتے ہیں بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ریسٹ کر لیا ہے ہمارے دس منٹ بعد یہ دیکھیں ہم اس کو ہاتھوں سے ایسے پھلا رہے ہیں اب خوشکہ بھی ڈال سکتے ہیں میں کوشش کروں گی یہ اسی طرح ہی پھیل جائے اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے اب ہم دوسرے کو بھی پھلائیں گے فلائم پہ رکھ دیا ہے دیکھیں ہم نے اپنے دبے کو رکھ دیا ہے فلائم پہ چولے پہ تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے گرم ہو گیا ہے تقریباً چلیں اس میں ہم اپنا پراتا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں گیا ہمارا گرم ہو گیا ہے اور ہم اس میں اپنا پراتا ڈالیں گے میریم لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اگر آپ کو پکانا ہے اوائل اس میں زیادہ جائے گا سوری اوائل نہیں گھی گھی ہم نے زیادہ ڈالائے کیونکہ باہر جو ہم اکثر باہر کبھی پراتا لینے کے لئے جائے یا کھانے کے لئے تو اس میں بھی اوائل کافی زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی سے اس کے جو لچے ہیں وہ الگ ہونا شروع ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا مزہدار کلر آیا اس کا ہماری امی بولا کرتی تھی کہ ایک پھول آئے ہیں پھولوں والے پراتہ بنایا ہے ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ ایسی ہی پراتے ہمارے لئے بنایا کرتی تھی وہ بھولتی تھی میں نے پھولوں والے پراتے بنایا ہے چلیں اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی اچھے سے پک چکا ہے بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے دوسرا ڈالیں گے ہم نے پھیڑے چھوٹے بنائے تھے اس لئے ہم پراتے بھی ہمارے چھوٹے بن رہے ہیں اگر آپ کو بڑے پسند ہو تو آپ بڑے بنائیں یہ سائیڈ ہم نے چینج کر دیا یہ دیکھیں یہ اوپر میچے دونوں سے اچھے سے یہ پک چکا ہے رکھتے جائیں گے ایسے یہ ہمارا سکوئر پراتا دوسرا موسیقی 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 میرے پراتو کی ریسپی کیسے لگی شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو یہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہوتا ہے شکریہ